بسم اللہ الرحمن الرحیم شدد کیا اور یہ ایک بات آپ کو بعضہ کارتے تھا ہوں کہ جس کیز کے اوپر چودری پرویزیلائی پر انٹی کرپٹشن ہے چھاپا مارا ہے وہ اس کیز میں تقریباً چھے مئی تک چودری پرویزیلائی کی اور ان کی اعلیحانہ کی آٹھ افرار کی زمانت جو ہے نام وہ چھے مئی تک مندور ہو چکی ہے دو کیز چودری پرویزیلائی پر دونوں بھے انکو بوری زمانے میں انکو توسیق ہے دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ آئی جی پنجاب صاحب عمرے پہ ہیں سی پی او صاحب عمرے پہ ہیں وزیراعلا جو ہیں کیر ٹیکر وزیراعلا وہ عمرے پہ ہیں تو یہ اپریشن کون کروا ہے یہ اپریشن کون کروا رہا ہے کہ ان کے کہنے پر ہو رہا ہے زمانہ ذرائع سے ہمیں یہ بات پتا چلی ہے کہ ان کے لیگل جو ایڈوائزر وہ گیٹ میں موجود تھے اور انہوں نے انٹی کرپشن کی پولیس کے ساتھ مکمل مذاکرات کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ دو گئے ہیں چھوٹری پرویزر ایجزہ پر دونوں میں ان کی زمانہ چھ مئی تک منظور ہو چکی گیا تو یہ آپ انڈا کرتی نہ کریں اس کے باوجود انہوں نے ان کی بات نہیں مانی اور گیٹ توڑ کر بدر بانگاری کے ساتھ ان کا مین گیٹ توڑ کر اندر راہیوں میں جب اندر گئے انہوں نے توڑ بڑ شروع کر دی کارگونام کو مارنا شروع کر دیا یہ بھی کارگونام کی طرف سے پہلے مٹی کا تیل اور پانی وغیرہ ان پر پھینکا گیا ہے پولیس ایلکاروں پر پھر وہ پولیس اندر چلی گئی اندر جا کر انہوں نے پتا چلا کہ چودری پرویزر الائی صاحب یہاں پر موجود نہیں ہے تو انہوں نے چودری شجاہ صاحب کے گھر کا روپ کر دیا چودری شجاہ صاحب کے گھر جب گئے انہوں نے مین گیٹ دروازہ پر جب گئے تو چودری سالک صاحب سامنے ہیں انہوں نے اپنا تارک کروایا کہ میں منسٹر ہوں اور چودری پرویزر الائی کے ساتھ ہمارا کوئی لہن دین نہیں ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے باوجود وہ جس شیشے سے سراغ سے وہ بات کر رہے تھے پولیس ایلکاروں نے ڈنڈے کے ساتھ انہیں مارا اور وہ انہیں شولڈر پر لگا آگے ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے وہ گیٹ بھی توڑ دیا اندر گئے ہیں اور چودری سالک حسین کو ڈنڈوں کے ساتھ انہوں نے جو ہے نا ٹھٹھاگ ان کی تشدد کی اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے گاڑییں توڑی یہ وہ مطلب کارکنان کو بھی گرفتار کیا لیکن چودری پرویزر الائی صاحب کو وہ اریسٹ نہ کر سکے اور مہم بات یہ ہے کہ جس کیس میں ان کی زمانت ہوئی ہے زمانت ان کی چھ مئی تک ان کی زمانت میں توسیق دی گئی ہے عدالت نے دیئی ہے تو اس کے باوجود جا کے چھاپے مارنا اور جا کر انہیں اریسٹ کرنے کی کوشش کرنا یہ سمجھ سے بالاتر ہے بیسے تو پجاب بھر میں پکڑ دکڑ شروع کیا ہے کہ عمران حان کے حامل جہاں پر بھی ہے کسی نہ کسی طریقے سے انہیں گرفتار کرنے کی انہیں پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر یہ جو واقعہ چودری پرویزر الائی صاحب کے ساتھ ہوا ہے یہ نہائی لی افضل زنات واقعہ ہے اور مختلف مکتبہ فکر کے افراد جو ہیں اس چیز کے مضمد بھی کر رہے ہیں مخالفت بھی کر رہے ہیں اب چودری صالی بزین پور پاکستان کو پتا ہے کہ چودری شجاد اور چودری پرویزر الائی مخالفت جا رہی ہے اس بات کا پور پاکستان کو پتا ہے ہر سیاسی کو جو سیاسی نہیں ہے اسے نہیں اس بات کا علم ہے کہ ان کی آپز میں مخالفت جا رہی ہے ان کا آپز میں لہن دینی ہے اس کے باوجود انہوں نے شجاز آکے گھر بھی چھاپا مارا اور وہاں پہ بھی توڑ بھوڑ کی جو ہے سالب ازین کو توڑڑوں کے ساتھ جو ہے نا اچھی خاصی ان کی وہ کہتے ہیں نا کہ ٹیوننگ کی تو ابھی میں جی یہ ہے کہ نہ مزیریالہ یہاں پہ موجود ہے نہ ہی جی پنجاب یہاں پہ موجود ہے نہ سی پیو یہاں پہ موجود ہے تو یہ اپریشن کرنے کا مقصد کیا اور یہ اپریشن آرچانل سے زمانت لیکن ہر میڈیا کا چینل پہ یہ خبر چلی ہے کہ چودری پرویزلائی کی زمانت میں چھ مئی تک کی توصیق کر دی گیا صرف ان کی نہیں ان کی بہووں کی ان کے بیٹوں کی زمانت میں بھی توصیق کی گئی ہے اس کے علاوہ انہوں نے جو ایک لیڈیز کانسٹیبل سوری لیڈیز جو آلکار ان کی جو پکڑی ہے وہاں سے گرفتار کیوں انہیں گرفتار کرنے کا مقصد کیا تھا مین بندہ آپ چودری پرویزلائی کے پاس آئے ہیں وہ نہیں ملا آپ چلے جائیں لیگر ٹیم نے ان کے ساتھ مذاکرات کی ہے کہ آپ آئیں ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو معاملات عدالر کی طرف سے ہوئے ہیں چھ مئی تک جو توصیق کی گئی ہے اس پہ ہم آپ کو مکمل قریب کریں گے اس کے بوجود انہوں نے جو ہے اس چیز پر توجہ نہیں دی اور اپنی جو ہے گھنڈا گھٹی کہہ لے شروع کی ہے اور انہوں نے اپنے معاملات جو ہے آپ کے سامنے سکرین پر بیچھا رہے ہیں تو ناظرین بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پولیس جو ہے پولیس ہماری محافظ ہے لیکن اسے ہر دور میں ہر اقتدار میں جو بھی اقتدار میں آتا ہے اسے استعمال کرتا ہے اور یہ استعمال ہو جاتی ہے آٹر آتا ہے کیا جو اوپر سے آٹر ہے وہ جو اوپر والے ہیں وہ کن سے آٹر رہے ہیں وہ ان سے آٹر لے رہے ہیں جو صاحب اقتدار ہیں جو اقتدار میں ان سے آٹر لے کر استعمال کرتے ہیں پولیس کو پولیس استعمال ہو جاتی ہے اس لیے امران ہاں کی مجھے ایک بات آ رہی ہے جب تک کہ پاکستان میں قانون کی بالا دستی نہیں ہوگی قانون ان سیاسی مہروں سے جب آزاد جب تک نہیں ہوگا تب تک پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہوگی معیشت کا وہ آل ہے غریب مر رہا ہے انہیں اپنی پکڑ دکڑ کی اپنی جھوٹی یا نہ ہی انہیں فکر پڑی ہوئی ہے خدا رہا عوام پر رہم کریں کوئی مہنگائی کا سوچیں غریب آدمی مر رہا ہے آپ پکڑ دکڑ شروع کر رہے ہیں عدالت سے جب زمانت ہوگی ہے تو چھاپے مارنے کا مقصد کیا ہے یہاں پر ایک عام آدمی کو پتا چال جاتا ہے کہ اگر لاہور میں بھی کی جئی زمانت ہوئی ہے تو ادھر عام آدمی کو پتا چال جاتا ہے کہ فلاں بندے کی فلاں کیز میں زمانت ہو چکی ہے ہر میڈیا چینل پر یہ خبر چلی ہے اس کے باوجود یہ ڈرامے لگانا یہ جو ہے نا حلہ گلہ بولنا کہ کیا ہے ہم صابق ہم اقتدار میں ہم جو بھی کر سکتے ہیں سب کو پتا ہے کہ یہ پیچھے سے کون کروا رہا ہے اور کون کر رہا ہے تو ناظرین بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھیں کھولیں اور اس دفعہ جو ہے آپ اس کو ووڈ دیں جو اس کا صحیح حق دار ہے تو اس کے ساتھ ہی میں جادر چاہتا ہوں پھر ملیں گے اگلے بھی لاہ میں اللہ نکھے بات پھر چاہتا ہم